بولو میرے شری گروہ مہراج کیجے بول میرے شری پرمہنس دیال مہراج کیجے بھارت میں خوشیاں چھائی ہے بھارت میں خوشیاں چھائی ہے نیا سال ہمارا آیا ہے شیط مہینہ آیا ہے ہندو کا منہر سایا ہے گھر گھر بھگوانہ لہلایا ہے بھارت میں خوشیاں چھائی ہے ایک روز ارشاد ہوا کہ جب ہمارے والد بجرگوار پجی پتہ کی عمر پانچ برس کی ہوئی تو نیمہ نسار ان کی پٹی پجوائی گئی اور سنسکرط ودیا کا آرمب ہوا تھوڑے عرصے ہی میں خوب ودیا حاصل کر لی آپ کی شادی رام دھن پانڈے چندرہ ترے گوت نیواسی ماجھی علاقہ نندپور جلا سارن کی لڑکی سے ہوئی تھی یہ اپنے پتی کی بڑی آگیا کارنی تھی یہاں تک کی باوجود ملاجموں کی موجودگی کے ہمارے والد صاحب کی کل سیوہ ٹہل اپنے ہاتھ سے کرتی تھی جب ہمارے دادا صاحب کا شریر برت گیا تو جناب والد بجرگوار اپنے پتہ جی کے اترا دھکاری ہوئے اور پوروجوں کا دھنڈا یعنی پروہتائی کا کام ہی جاری رکھا چونکہ سنسکرٹ ودیا خوب حاصل کر لی تھی اور سب بھاو بہت ہی شانت اور شیطل تھا بڑے حسنک آدمی تھے اسی لیے شہر بھر میں آپ کی بڑی پرتشتہ تھی اور لوگ بڑے پربھاوت تھے آپ کو بھی کولا دھرم کا اپدیش خاندانی تھا اور پرائے موریدوں کو بھی آپ اسی دھرم کا اپدیش کرتے تھے مگر آپ کو بھرم ودیا کا اپدیش بھی ایک مہاتمہ پرمہنسچی مقام کیدار گھاٹ کاشی سے ہوا تھا مگر آپ کی طرف سے اس کا اپدیش صرف خاص خاص موریدوں کو تھا ایک روز ارشاد ہوا رام روپ رکھا گیا ہم سے پہلے ہمارے والد بجرگوار کی دو اولادیں نشٹ ہو چکی تھی اسی لیے انہوں نے جنم و سب جنم کے دن نہ کیا بلکی یہ ارادہ کیا بلک کے بڑا ہونے پر کریں گے جب رشتے دار مطر نے اس بات پر جور دیا کہ جنم و سب جرور آج ہی ہونا چاہیے تو ہمارے والد بجرگوار نے فرمایا کہ ہمارے گھر اس سب کی ایسی کیا وشیشتہ ہے آج کے دن تو تقریباً کل ہندوستان میں ہی جنم و سب کا انند منایا جائے گا موسیقی 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 موسیقی